امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین کے لکھوانے والے امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین کے لکھوانے والے احمد صلی اللہ علیہ دین کے لانے والے کی طرف ہے ولی جماعت میں نسبت دین کے لانے والے کی طرف ہے اور حلفی میں نسبت دین کے لکھوانے والے کی طرف ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نے وہی دین کھلایا جو نبی پاک لے تھے یا نیا بنا کے تلا بیا آئیمہ نے وہی دین لکھوا ہے جو صحابہ سے لیا یا نیا گناہ سے لکھوا دیا جو کہتا ہے صحابہ نے نبی کا دین بدلا وہ بڑا راضی ہے جو کہتا ہے آئیمہ نے نبی کا دین بدلا وہ چھوٹا راضی ہے نہ صحابہ دین کے بدلنے والے ہیں نہ آئیمہ کرام دین کے بدلنے والے ہیں وہ بھی دین کے خادم ہیں اور یہ بھی دین کے خادم ہیں ایک ہمارے قرآن کا دشمن بن گیا ہے دوسرا ہماری نماز کا دشمن بن گیا ہے وہ کہتا ہے تمہارا قرآن غلط ہے یہ کہتا ہے تمہاری نماز غلط ہے حالانکہ قرآن بھی متواتر اور نماز بھی متواتر ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھے کیونکہ آخرین تو جمعہ کسیدہ ہے اور امام صاحب رحم تو لڑا تو اکیلے تھے اس قرآن سے مصدعات ان کو کیسے قرار دیا جا رہا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کے مصدعات بان ہی ہوئی سکتے ہیں کیوں باقی آئیمہ نے اکیلے بیٹھ کر انتحاد کیا اور اکیلے اکیلے اپنا ذکعہ کو مرتب کروائے کیا امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اکیلے نہیں کیا بلکہ تالے ایک جماعت مریتیار کی مہتہدین کی اور ان کے ساتھ مل کر بھی ان کی تدبین کرمائی ان کی تعداد کموں بیٹھ بھی ہوتی رہی چالیس طاقتہ ذکر کتابوں میں ملتا ہے جن میں بڑے بڑے آئیمہ حدیث بھی تھے بڑے بڑے آئیمہ لوگت بھی تھے بڑے بڑے آئیمہ ذہاد بھی تھے وہ سارے مل کر اس پر ظہر کرتے تھے امام وقیب نے جبہ رحمت اللہ علیہ سہا شتہ کے مرکلی راویوں میں سے ہیں سہا شتہ کی کوئی کتاب ان کی حادیث سے کانی نہیں وہ جب حدیث پر پڑھاتے تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کالا ابو حلیفہ کہہ کر امام صاحب اس حدیث کی تشریح بھی سناتے ایک دل ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں کالا رسول اللہ پڑھائیں کالا ابو حلیفہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے امام وکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کالا رسول اللہ پڑھ کر عمل کرنا مقصود ہے یا صرف تلاویت کرنے مقصود ہے اگر عمل کرنا مقصود ہے تو سمجھ کے بعد عمل ہوگا تو اس کو سمجھنا نہیں چاہیے تو امام صاحب نے ہمیں حدیث ہی کا مطلب سمجھایا ہے تو اس نے یہ کہا اکتہ ابو حلیفہ ابو حلیفہ سے خطا ہوئی امام وکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے لیکن امام صاحب کے بارہ میں ایسا کہنا یہ کم علمی کے دلیل ہے کیونکہ امام صاحب اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ آئی میں لوگت آئی میں پیاس بہت سے لوگ بہتے تھے اور سب مل کر جب پہترہ کرتے تھے تو پھر غلطی کا امکان اور ناظرکہ مادون ہو جاتا ہے اس کو بلکل آئنٹ ہے مثال میں سمجھے آپ کے ہے رمضان کی مدارک میں تراغی میں کہانے کا ختم ہوتا ہے صحیح پڑھا جاتا ہے یا غلط صحیح پڑھا جاتا ہے آپ ساری آگے دیں آپ کو کیا بتا صحیح پڑھا جاتا ہے یا نہیں نتری ہوگا ہے نتری ہوگا ہے تو ایک ساتے سامے پیچھے پڑھا کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ بھول جائے تو سامے اس کو بتا دے ایک سامے پیچھے کھڑا ہو جائے تو یقین ہوتا ہے کہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے ہو جاتا ہے یا نہیں اور اگر دو سامے کھڑے ہو تو یقین بر میں آگا گے اور اگر چالیس حافظ پیچھے لکمہ دینے والے کھڑے ہو تو اب وہ چالیس حافظ تو تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب قرآن بہت صحیح اور بہت اچھا برتے تھے اور ایک انپر گزار میں شور بچا رہا ہے کہ سارا قرآن غلق پڑھا سارا قرآن غلق پڑھا اسے کس نے پوچھا کہ بھی تجھے قرآن یاد ہے کہتا ہے بسم اللہ یاد نہیں کہ تجھے کیسے پتر لگا غلق پڑھا وہ حافظ تو سارے قرآن کہ صحیح پڑھا اور تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی پوچھو مجھا رہا ہے کہ غلق پڑھا تو کیا کوئی اکل مند آدمی اس آج شخص کی بات ماننے کو تیار ہوگا جو اس کی بات مانتا ہے اسے خود اپنی اکل کا علاج فرمانا چاہیے تو باقی حضرات نے الگ الگ بیکھ اپنے شورائی شکل میں اس کو مرتب فرمایا اس لیے جمعہ کا استعمال ہو سکتا ہے تو اینہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو ہم اہل سنت والجماعت حلفی ہیں یہ اس کے بارے میں میں نے بجاعت کی کہ اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں اللہ کے نبی پاک مانگتے وہ دین ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں وہ دین کے جس طرح دین کا لانہ دین کا بہت بڑا مقصد ہے دین کو کھلانا بھی اس کا بہت بڑا مقصد ہے یا نہیں دین کا نفاظ خلقہ راشد ہوا یا نہیں ہوا یقین ہے نا ایک بات چلتا 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 ہوں اللہ تبارت نے خلقہ راشد دین کے یہ براست احلاف کو عطا فرمائی ہے کن کو عطا فرمائی ہے کیوں نفاظ اسلام کے لئے جتنے بھی سناتی نے اسلام تاریخ میں گزرے ہیں چار یا لگی پہ دولت عباس ہے سارے خالی اور اس کے خطیق اس نور کے حلقی تھے تقریبا چار سارے چار سو سالس کا زمان رہا ہے اس وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں مکہ شریف دنیا میں تھا یا نہیں تھا مدینہ شریف دنیا میں تھا یا نہیں تھا اس وقت بھی مکہ شریف برہ تھا یا نہیں تھا مدینہ شریف برہ تھا یا نہیں تھا سائے آئمہ سالی خطبہ سب کے سب اہل سنت بل جماعت ہنفی دیا اب آجیوں کے بعد سلزو کی آئے قطر ہنفی تقریبا دو سو سال ان کا دور رہا میں کسی تو برا نہیں کہتا لیکن اتنا عرض کروں گا کہ دولت عثمانیہ میں تاریخ اٹھا کر دیتے حاج کے امیر ہنفی آئینہ مساجد حرمین شریف ہنفی ساڑھے چار سو سال کے پورے زمانے میں تاریخ سے ایک حوالہ کو دکھا دے کہ امام نہیں خطیب نہیں کوئی خاص رو مکہ کی گلی کا زار مقلق گزرا ہو تاریخ ہی حوالہ چاہیئے نہیں دو سو سال سے جو کی دور ہے دو سو سال خوارجمیوں کا دور ہے اس چار سو سال میں بھی وہاں چار مسلح جو رو نے قائم کی ہنفیوں نے خود ہنفی شاہ کی مالکی حمدلی پانچ میں کوئی مسلح وہاں نہیں تو اس نوانے میں مکہ شریف کھانا نہیں جی ایک دوست مجھے کرنی لگا اللہ کا شکر ہے پہلے چار مسلح تھی اب ایک ہو گیا میں دیکھا یہ چار تھے آپ کا اس رق بھی نہیں تھا اور جب ایک ہوا تو آپ اس رق بھی جب چار کے اس پر بھی ترابی بھی بھی پڑی جاتی تھی جب ایک ہے اس پر بھی ترابی بھی بھی پڑی یا سلجو کی خوارگمی حکومتوں نے دین کہا کیا یہ خلافت رازدہ کی براسط ہے یا نہیں اس کے بعد تقریبا سارے چار سو سال دولت عثمانیہ رہی ہے جس کو ترکی کلابت کہا جاتا ہے ہنفی اور چار تاجینوں نے مقرر کیے ہنفی شافی مال کی حملی سارے چار سو سال تقریب ہن کا زمان ہے سارے تاجین ان مزاہد عربہ کے کسی ایک دارت کا چپراشی بیار مطلب ہمیں آئے تک تاریخ میں عوالہ نہیں ملا تاجین تو خجار چپراشی کو زار مطلب رکھا تو اب اس سارے دور میں مقہ شریف مقہ شریف تھا یا نہیں مدینہ سے مدینہ اکریف تھا یا نہیں وہ چاروں میں جائیں کہ آج حملی مدد ہے تو ہم اہل سنت والجماعت حلفی مسئلق سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ اپنے آج کو اہل سنت کہتے ہے نبی پاک سے تعلق جو 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 کہتے سہادہ سے تعلق جو ہمارے نبی سب سے افضل دلائل تو دھوکتے ہیں ایک تلیل کرتا ہوں صحابہ نے حضر پاک سے ایک دن پوجا کہ عیسائی کہتے عیسی لہتنا مہد یہ بھی کہتے موسی اللہ سلام حضرت حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ شان مجھے اطاع فرمایا کہ حضرت دلیل کیا ہے فرمایا وہ ایک قوم کے نبی تو میں ساری دنیا کے نبی بن جائے ہوں دیکھو عقل بھی مانتی ہے ایک آدمی نے ایک شہر میں دو مسجد تعمیر کرائی جتنے اور دوسری آدمی نے ہر ملک میں نسجد تعمیر کروئی تو اس کا سواب زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا دنیا کے جس ملک میں ایمان صاحب کی تدوین کے مطابق نمال پڑی جا رہی ہے جتنا سواب ان سارے نمالیوں کو ملتا ایمان صاحب کو پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا تو جس طرح باقی نبی ایک ایک علاقے کے نبی تھے اور ہمارے نبی آلمگیر نبی ہیں باقی امام تینوں ایک 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 دو دو علاقوں میں ان کے مقلدین ملتے ہیں لیکن جس امام کے مقلدین دنیا کے ہر ملک میں ملتے ہیں وہ صرف اور سید مقلدین میں نازل ہوگا ن کیا صرف مقلدین والوں کے لئے آیتا یا ساری دنیا کے لئے آیتا کیا فیال ہے اس کو ساری دنیا میں پہنچ چاہیے تھا یا نہیں پہنچ چکہ ہے یا نہیں اب سوال یہ ہے کہ کن نے پرچا یا شافی آج ہوائی جہاز کے دور میں آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی اگر آپ کو کہ نظر آئیں گے تو آپ کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی جلدہ بہتر نظر آئے گا لیکن ان کے مدارش آپ کے علاقوں میں نہیں ہے ہم لئے آج ہوائی جہاز کے دور میں اور حکومت پر ہوتے ہوئے بھی ہر منت میں اپنے مدارش کائم نہیں کر سکے ہنپیوں میں اس جماعت میں پوری دنیا میں خدا کا قلمہ پہنچایا خدا کا قرآن پہنچایا نبی کی سنت پہنچائی جب سیکر و میدھوں تک راستے میں پانی نہیں ملک کر ساری دنیا میں قرآن پہنچ رجل انت بھی چکا لیکن آپ کسی ملک کی تاری خطا کر دیکھے کہ کون نے کر آئے قرآن تو آپ کو ایک جواب ملے گا اہل سنت والجماعت انت کون لے کر آئے اگر اہل سنت والجماعت انت غلط ہے تو پھر ابھی تک نبی کا دین ساری دنیا میں پہلا ملی ملی ارسول اہل اہل حق کے لئے زیر والدین کل مشیقین عرب پر حضرت خواہ کی زندگی میں دین غالب آگیا وہ مغلوب ہوگا خلاف راہ تک ایسر کس راہ یہود نکھارا پر دین غالب ہو حلود بط مات جین مات یہ بھی دنیا کے مشرق بہت بڑے ہے کہ ہندوستان کے فتح کی پیج بھی حضرت نے فرمائی فرمایا ہندوستان کے فتح کرنے والے اور عیسی علیہ السلام کے جہاد کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر پر رہا تو ہندوستان کے فاتح تاریخ اٹھا کر دیکھیں سلطان محمد محمود رجل بھی کون تھا حنفی محمد خاندان کون تھا حنفی تھے سارے تو جن کے بارے میں یہ پیج ہوئی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیتن مکتش کے فتح کی پیج ہوئی حضرت فروف یاد رضی ان کے ہاتھ پر پوری ہوئی نبی کا موض بھی جار ہوگا حضرت عمر کی صداقت نہیں سامت ہوئی تو فتح ہند جو ہے اور فتح سند اس کی پیج کوئی حنفیوں کے آتوں پر پوری ہوئی خدا تو پیج موض بھی دار ہوگا اور حنفیت کی صداقت بھی اور میں تاریخیوں کی تطلب کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ حقیقت ہے کہ چار انگل دمین بھی چار انگل صحابہ کے من کرین نے کابل سند پر کبھی حکومت میں چامل نہیں حدیث کے من کرین نے چار انگل دمین بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ کابل وں سے چین کل حکومت میں چامل لیں کی ہو فتح کے من کرین نے چار انگل دمین بھی کابل سے چین کل حکومت میں نہیں کی یہ جو 1200 سال تک دنیا میں اسلامی حکومت کا غلقلہ رہا وہ صرف اور صرف حنفیوں کے وجہ سے تو جس طرح دین کا نانا اور اس کا پھیلانا آپ کے مقاصد میں تھا دین کے نفاغ میں خلافائے راشدین کے وارث حنفی دین کے پھیلانے میں تو آپ کے اغمبر کے وارث حنفی ہے دنیا کے ہر کونے میں حنفی پہنچے اور انہوں نے جا کر فالہ کالا رسولہ کی بین ساری دنیا میں پہنچائی اب باہر حضرات کی طرف سے عجیب و بریم سوالات ہوتے ہیں میں کراچی میں بیٹھا تھا تو اس ساتھ پر لکھے آدمی آگیا کہ انہوں نے وقیل کے ایک دو کوئی فرحیسر کے آ کر بیٹھ جائے کہ مجھ سب ہم سخت پریشان ہیں میں نے کہا اللہ بچائے پریشانی سے جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے پریشان ہوتا ہی ہے نا پریشان تو ہوتی ہے بھئی تو میں نے کہا یہی پریشانی جو ہے بڑوں کو چھوڑنے کے بعد یہی پریشانی سے کابیزانی پیدا ہویا ہے بڑوں سے دین نہیں سمجھانے اسی سے سارے کتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ آپ کو معفوظ رکھے کیوں پریشان ہے بڑا اطلاع ہو گیا گی میں نے کہا کہا چار ایموم ہیں چار میں نے کہا اچھا کہاں ہیں اس علاقے میں تو سارے ہنکی مدارش ہیں مالکیوں کو نہیں ہیں شاہدھیوں کو جنہی ہیں کابلیوں کو جنہی ہیں کہاں ہیں آپ کو کہاں ہیں یہ اطلاعہ نظر آیا کہ کسی اور جگہ ہوگے تو میں نے کہا وہ پریشان ہیں آپ کو کیا پریشان ہیں یہاں تو ایک ہی بہتنے خیلے میں بھی ہے کہ اکھا کہی ہو میں نے کہاں میں نے کہاں نہیں بنایا دوں لیکن آپ پر ایموم ہیں کچھ سوچ سمجھ کے پیسنا سار کے ہی آئے ہیں کہ جی ہاں ہم کا کیا یہ چاروں کو چھوڑ دے اچھا پھر جلدی نہ کرنے گا یہ کیوں میں نے کہاں یہ چار کا اطلاع ہے نا اور وہ قرآن کی قرآنوں میں سات کا اطلاع ہے سات ساریوں کا اطلاع ہے نا تو سات کا اطلاع زیادہ ہے یا چار کا زیادہ ہے تو بھی پہلے ان سات کو چھوڑتا کہ قرآن چھوڑ دے جاتا لے انہوں نے بجاروں کی باری بار میں آئے گی نا پہلے تو آئے میں قرآن کی باری آئے گی اب جب میں نے پوچھا کہ وہ قرآن کہتا ہی ہمیں تو ایک ہی قرآن آتی ہے تو میں نے کہا یہاں مذہب بھی تو ایک ہی ہے تین چاہتی دوسرے تین ہے ہی نہیں اگر آپ کو سات سے ایک ہی آتی ہے تو یہاں ایک ہی مذہب ہے اور تو ہی کوئی نہیں اگر کسی حدیث میں آیا ہے کہ ساری عمر امام ابو حنیفہ کی تکلید ہی کرنا میں نے کہا آپ نے خود مانا کہ ہمیں ایک ہی قرآن آتی ہے تو کسی حدیث میں ایسے ساری عمر کاریات انکروفی کی قرآن اپڑنا وہ حدیث آپ دکھا دے اور اس کی ہم سے دیکھ لیں آہے وہاں آپ نے کیا سے پیاتلا کیا کہ سات کراتوں میں سے آپ ایک کرات پر ساری عمر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یہی شعفہ تقسیم کر رہا ہے کہ بھی ہمیں آتی ہی ایک ہے میں نے کہا یہاں مسئلہ کی ہے کہ بات ختم ہوئی کہ بھی اگر چار مذہب ہیں تو ایک مذہب کی تکلید کرنے سے چوتہ عشا دین ملے گا نا پورا تو نہیں ملے گا نا میں نے کہا جب سات کراتے ہیں تو ایک رات پر قرآن پند سے ساتھ میں سے قرآن پڑھا جائے گا نا پورا تو نہیں پڑھا جائے گا بہتنے کی پورا پڑھا جائے گا میں نے کہا کیا سے کہ ایک رات پر تو پورا پڑھ لیا نا تو میں نے کہا وہاں بھی ایک امام نے پوری سنت ملتق دیا